نو مارچ دوہزار تئیس پاکستان کی تاریخ کا سہہ ترین دن جب ایک جھوٹے اور مندھڑت کیس کو بنیاد بنا کر پاکستان کے سب سے بڑے چینل کے کوچئرمن شیب شیخ کو گرفتار کر کے غیر انسانی سلوک کیا گیا سندھ ہائی کورٹ سے بریت کے باوجود حکومتی انتقامی کارروائی کی آگ تھنڈی نہ ہوئی شیب شیخ کو مو پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لائے گیا اور ہتکڑیاں لگائے گئیں بینہ کسی نوٹس اور وارنڈ کیس ناباد میں ان کے گھر پر دھاوہ بولا گیا اور دوران حراست علاج کی سہولت سے بھی محروم رکھا گیا ہم اٹھے ہیں کہ حق فتح یاب ہو کہہ دو اسے جو لشکر باطل کے ساتھ ہے نو مارچ دوہزار تئیس پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن جب ایک جھوٹے اور منگھڑت کیس کا بہانہ کر کے پاکستان کے سب سے بڑے چینل کے کوچئرمن شیب شیخ کو گرفتار کر کے غیر انسانی سنوک کیا گیا سندھائی کورٹ سے بریت کے باوجود حکومتی کارروائیاں تھم نہ سکیں عدالتی احکمات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کوچئرمن بول شیب شیخ کو مو پر کپڑا ڈال کر عدالت میں لائے گیا اور ہاتھوں میں ہتکڑ اسی پر حکومت کی انتقام کی آگ تھنڈی نہ ہوئی بینہ کسی نونٹس اور وارنٹ کے اسلام آباد میں ان کے گھر پر دھاوہ پول کر توڑ پھوڑ کی گئی اور سارا سمان اٹھا کر باہر پھین گئی جبکہ دوران حراست علاج کی سہولت سے بھی محروم رکھا گیا اوف کیا ظلم ہے سندھائی کورٹ سے بریت کے باوجود پانچ روزہ جسمانی ریوانڈ کے بعد گیس میں صرف زمانت ہی مل سکی کیا حق اور سچ کی آواز بلند کرنا بول کا جرم ہے نہ کوئی فیرون جھکا سکا نہ کوئی قارون خرید سکا حکومت کے یہ اوچے ہتکنڈے کوچین من بول شویب شیخ کی حوصلوں کو پست نہیں کر سکے اور بول ایک نئے عظم کے ساتھ سچ اور حق کے سراستے پر کھڑا رہے گا بول انصاف کی بالدستی کے لیے پرعظم اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی جو درخواستیں وہ کب کب لگیں گے اس میں سے ایک بجا انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا تو بری کر دیں تاکہ قدالتوں پر بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورٹ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جس طرح کی ایفائریں کٹ رہے ہیں اور ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بخشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں